اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر ڈیوز اور میں ہوں راجتہ حفیظ اور میں ہوں محمد عبرار سب سے پہلے نیوز ہیڈلائنز سیکٹری جنرل وستی پنجاب حسن مرتضی کا کہنا ہے کہ دوسروں کو چور کہنے والا خود چور نکلا تفصیلات کے مطابق سے حسن مرتضی نے تحریک انصاف کے اکاؤنٹ چھپانے کے معاملے پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ صادق اور امین دوسروں کو چور کہنے والا خود چور نکلا حسن مرتضی نے کہا کہ الیکشن کمیشن فورنگ فنڈنگ کے سیپورٹ میں انکشاف ہوا ہے عمران نیازی اور تحریک انصاف کی چوری پکڑی گئی ہے پی ٹی آئی کے رہنما خورم شیئر زمان نے کہا کہ سیدھ حکومت کا ویکسینیشن عمل اندہائی سوست روی کا شکار ہے خورم شیئر زمان نے کراچی میں چالیس پیسد کورونا ویکسینیشن کے عمل پر اظہار تشویش کیا ان کا کہنا تھا کہ شہر میں ویکسینیشن کا ریشو چالیس پیسد ہے تو اندرونے سن میں کیا حال ہوگا ان کا کہنا تھا کہ سیدھ حکومت کا ویکسینیشن عمل اندہائی سوست روی کا شکار ہے کہ زیادہ دینوں دوسو دو بلین کرونا فرد سامنے آئے پی پی کرونا ڈوز خراب اور فنڈز میں صرف کرپشن کر رہی ہے مریم اورنزیب نے عمران خان کی گمشتگی کا اشتیار شائع کرنے کا مطالبہ کر دیا مریم اورنزیب نے عمران خان کی گمشتگی کا اشتیار شائع کرنے کا مطالبہ کر دیا پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنزیب نے ٹویٹر پر جاری ایک پیغام میں کہا کہ ثبوت کے ٹرک اور صندوقوں سمیت عمران خان اور شہزاد اکبر کی گمشتگی کا اشتیار شائع کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب اور شہزاد اکبر شباہ شریف کے خلاف جوٹے اجزامات کے ثبوتوں کے صندوق لے کر آج بھی عدالت نہ پہنچ سکے شباہ شریف نے ڈاٹکال عمران صاحب کے سیاسی انتقام اور جوٹ کا ملک میں اور بیرون ملک پر عدالت میں مقابلہ کیا جاپان میں تین ماہ بعد ایک روز کے دوران ایک ہزار سے زائد کرونا مصبت کیسز سامنے آنے لگے جاپان دنیا کے ان چند ملکوں میں سے ایک رہا جس نے بہت کلیل مدت میں کرونا کی وبا پر قابو پا لیا لیکن وہاں بھی اب یہ وبا دوبارہ سر اٹھانے لگی میڈیا ریپورٹس کے مطابق جاپان میں تین ماہ بعد ایک روز کے دوران ایک ہزار سے زائد کرونا مصبت کیسز سامنے آنے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہی ہے ایم آر نیوز